پیٹرولی مسنوات میں واضح کمی ہوئی ہے جس میں پیٹرول کی قیمت جو ہے تقریباً دو روپے دو روپے کی کمی ہوئی ہے اور جبکہ ہائی سپریڈ ڈیزل میں چھے روپے کی کمی ہوئی ہے اگزیکٹلی اور اس کے ساتھی لائٹ ڈیزل جو ہے اس میں نو روپے کی کمی ہوئی ہے اور اس پہ ابھی مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد اجمل نمائندہ ہیں ای بی ای نیوز کے شاہد السلام علیکم and good morning جی والیکم السلام شاہد یہ جو کمی ہوئی ہے اب عوام کو کہیں نہ کہیں پہ ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے جی بالکل دیکھیں بہت بڑی کمی تو نہیں ہے لیکن دو روپے چار چار پیسے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور دیزل کی قیمت میں چھے پہ سنتالیس پیسے کمی کی گئی ہے تو یہ کچھ بہت بڑی کمی نہیں لیکن اس سے پھر بھی عوام کو ریلیف نہیں لیا ہے کیونکہ پچھلے یکم نومبر کو حکومت میں کوئی کسی قیمتوں میں ردو بدن نہیں کیا تھا اور اس سے پہلے جو ہے پنگرہ اکٹوبر کو بڑی کمی کی گئی تھی تو اس لیے عوام کو یہ دو روپے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ریلیف ملیا ہے اس سے کافی معاملات بہتر ہوں گے اصل میں جو دادر ہمارا مہنگا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس کی وجہ سے اس طرح ریلیف نہیں ہوا ایسے شاہد انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر تو اس سے زیادہ کمی آئی ہے تو پاکستان کی عوام کو ایک مائنر سے ریلیف دیا گیا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک میجر ریلیف اگر میجر نہیں تو اٹلیسٹ آٹھ دس روپے کی آواز تھی مارکٹ میں کہ شاید کم ہو جائے تو وہ کیوں نہیں ہوا اصل میں دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ میں نو ڈالر فی بیرل کے قریب سستہ ہوکے ایک سو تیرہ روپے پہ تقریبا فی بیرل سے کم ہوکے ایک سو چار روپے فی بیرل پہ یہ ریٹ آ گیا تھا اور پٹرول کی قیمت بھی ایک ڈالر کم ہوکر ایک آنمے روپے سے نوے پیسے پر آئی تھی تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ پٹرول جو ہے ٹرینڈ تو یہی چردہ تھا کہ پٹرول جو ہے وہ کم مہنگا سستہ ہوگا اور ڈیزل زیادہ ہوگا لیکن آٹھ سے دس روپے کے درمیان یہ چردہ تھا کہ پٹرول شاید آٹھ روپے اور ڈیزل جو ہے اس کو دس روپے ریلیف بیا جا سکے لیکن کیونکہ پاکستان کا جو پچھلے ایک پندرہ دنوں کے اندر پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ نیچے گیا ہے اس کی وجہ سے وہ ریلیف عوام کو اس طرح سے پورا نہیں دیا جا سکا اور صرف دوڑ پہ اور ڈیزل جو ہے وہ چھے روپے سکتا کیا جا سکتا ہے شاہد یہ جو اسرائیل فلسطین تناظر چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی obviously پورے خطے کو پوری دنیا کو اس کے جو ہے consequences بیر کرنے پڑ سکتے ہیں تو جو حکومت پاکستان اس کی جانب سے یہ ایک پیش آفت سامنے آئی ہے کہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو پیٹرل وغیرہ ہے اس کو سٹور کر لیا جائے آپ اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس دیں گے دیکھیں اس میں حکومت نے پندرہ دن پہلے جو ہے یہ اس کے اوپر کام شروع کیا ہے کہ ہم اپنا جو ہے نا جو پٹولے مسنوات ہیں ان کو کچھ مقدار اپنے پار اس کا سٹاپ کر لیں لیکن پاکستان کے پاس سٹاپ کرنے کی کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی سال کا یا چھ ماہ کا سٹاپ کرنے یہ زیادہ زیادہ جتنا ایک مہینے کا ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے پاس سٹاپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پورے ریزرو بنانے پڑتے ہیں اور وہ صرف پٹولیوم کم ساواری جو کمپنیاں ہیں انہی کے پاس ہی ریزرو ہیں اور وہ تقریباً اتنے ہی ہوتے ہیں جو ہم پندرہ دن نہیں تو ایک میڈے تک ہم اس کو کر سکتے ہیں باقی کل آئی ایم ایف کی جو ہیں ڈیریکٹر جنرل انہوں نے بھی کل اپنی جو ایک انٹریو میں یہ بات کہی ہے کہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے پٹولے مسموعات اچھا بھی میرے یہ نیوز دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری اگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بھی جو ہے انکری پورا ہو جائے گا تو وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں کی جو انسٹرولمنٹ آنی ہے لون کی وہ اور اس سے کیا بہتری آئے گی پاکستان کی ایکانومی پہ اور اس کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد مزید فیول پرائیسز میں کمی ہوگی دیکھیں یہ دو نومبر کو آئی ایم ایف کا مفض پاکستان آیا تھا اور پاکستان زیادہ خزانہ کے ساتھ مذاکرات چل رہتے پہلے سٹاف لیول چلتے رہے پھر پالیسی لیول چار دن یا تین دن کے مذاکرات ہوئے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ ہو گیا ہے اور معایدہ اس معایدے کے یہ اثرات ہوں گے کہ پاکستان کو اگلے دسمبر کے مہینے میں ان کے ایگلیکٹیو بورڈ کا ایم ایم ایف کا اجلاس ہونا ہے جہاں یہ سٹاف لیول معایدہ جوہاں پیش کیا جائے گا اور وہاں پھر پاکستان کے لیے اگلی جو کرتا ہے ستر کروڑ ڈالر کی وہ وہ پاکستان کو رہی ہے شاہد عجبال صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ابجید کرنے کی پتین و حضرات زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا میں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فیو پائسز جہاں وہ کٹ کی جائیں گی لیکن دول پہ ہے اور دیزل پہ ہے تقریباً 6-7 روپے جو ہے اگر راونڈ فگر میں کیا جائے